بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو گائز آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ فیس بک اور ویڈس اپ کو یوز کرتے ہوئے آپ کس طرح مہانہ جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں آپ منتھلی جو ہے وہ اچھے خاصے پیسے جو ہے وہ کما سکتے ہیں فیس بک اور ویڈس اپ کو یوز کرتے ہوئے تو اس ویڈیو میں آپ کو جب وہ کمپلیٹ گائیڈ کروں گا اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو سکت نہیں کرنا کمپلیٹ واش کرنی ہے ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل ملک سائنس اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے اس یوٹیوب چینل ملک سائنس اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جتنے بھی جو نوٹفیکشنز ہوں وہ آپ کو بھی لا تاخید آسانی کے ساتھ ملتے رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فیس بک اور ویڈیو کے ذریعے بھی آپ مہانہ منتلی اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں وہ کیسے دیکھیں یہ جو دو ایپس ہیں یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت بن گئی ہیں کسی بندے کے پیاس بھی اگر انٹرائیڈ فون ہے تو ان میں یہ دو ایپس یہ لازمی ہوگی خواہ وہ فیس بک ہیں یہ خواہ وہ ورٹس اپ ہے تو ان دونوں ایپس یہ جو دو ایپس ہیں یہ ہماری جو ہے وہ سب سے بڑی ضرورت بن گئی ہیں ایک موبائل فون کی سب سے بڑی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ایپس ہیں most commonly ایپ ہیں تو ان کو یوز کرتے ہوئے ہم جب وہ مہانہ اپنے پیسے کما سکتے ہیں دیکھیں اگر فیس بک کی بات کی جائے تو فیس بک پہ ایک option ہوتا ہے market place کا تو market place پہ آپ جو ہے وہ اپنی چیزیں ہیں جائے وہ اپنی products جائے ہیں وہ کوئی بھی آپ کے اگر product ہے for example اگر آپ جائے وہ shoes sale کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جائے وہ market place پہ اس کی ایڈ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پہ first of all تو اس کی location آپ set کریں location set کرنے کے بعد آپ جائے وہ اگر آپ lahore جائے وہ کسی چیز کو sale کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کی location lahore کی ہے آپ first of all market place کی location lahore کریں lahore کرنے کے بعد آپ جائے وہ اس پہ add لگائیں ٹھیک ہے تو ان کی اس کے علاوہ دوسرا کام کیا ہے کہ آپ جائے وہ اس پہ abroad بھی چیزیں جائے وہ sale کر سکتے ہیں کسی company کے ساتھ link ہو کر آپ جائے وہ facebook marketplace کو use کرتے ہوئے چیزیں جائے وہ sale کر سکتے ہیں تو اس پہ بھی ایک جائے وہ complete video بناؤں گا کہ آپ جائے وہ کس طرح کسی company کے ساتھ link ہو کر abroad جائے کسی company کی product جائے وہ sale کر سکتے ہیں اور اچھی خاصی جائے وہ earning آپ کر سکتے ہیں monthly تو اس کو اس کی بھی ایک complete video بنا دوں گا لیکن اس فیڈیو میں آپ کو جسٹ آئیڈیا دینا تھا کہ جن ایپس کو آپ یوز کرتے ہو اس کے ذریعے آپ پیسے بھی کم آ سکتے ہو اس کے ذریعے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے جسٹ فیس بک جو ہے یہ بھی یہ کس طرح کم آ سکتے ہیں بلٹس ہے پہ آپ جب وہ ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں فیس بک پہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں فیس بک کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ مارکٹ پیس پہ جب وہ اپنی ایڈز لگا سکتے ہیں اپنی پرادکٹ سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ شوز ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پرادکٹ نہیں ہے کسی آپ کے فرینڈ کی شاپ ہے تو آپ کسی فرینڈ کی شاپ پہ جا سکتے ہیں وہاں پر اس کی جو پرادکٹس ہیں اس کی پکس وغیرہ لے سکتے ہیں پکس لے کے آپ اس سے جب وہ پرائس وغیرہ اسے فائنل کر لیں گے یہ اگر پانچ سو کی چیز ہے تو ایک سو رپیہ جائے وہ اس میں میرا کمیشن ہے یا پچیس میرے کمیشن ہے یا پچاس روپے میرے کمیشن ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ جائے وہ فیس بک مارکٹ پلیس پہ ایڈ لگائیں کسٹمر آئے ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں اور وہ پرادکٹ جائے وہ سیل کریں اور اچھی خاصی آپ پرننگ کر سکتے ہیں منتلی گھر بیٹھے آپ کما سکتے ہیں اور دوسری بات اگر وٹس اپ کی طرف آپ کو لے کے چلوں ہے ٹھیک ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے بھی ان دو ایپس جن کو جس آپ میسیجز کے لیے یوز کرتے ہو ٹیکسٹ کے لیے یوز کرتے ہو چیٹ کے لیے یوز کرتے ہو ان کو آپ ارننگ کے لیے بھی یوز کرتے ہو نہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہ گورنمنٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ کے پیپر ہوتے ہیں تو پیپر آپ سے لیے جاتے ہیں بعد میں جب وہ ہوتا پتا ہی کوئی نہیں ہے فیصے آپ سے سبمنٹ کروالی جاتی ہیں محکمے جو ہیں وہ جو ادارے جو ہیں ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ آپ سے فیصے لے لیتے ہیں تھرو بینکس یا آن لائن جب آپ جب وہ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن بعد میں اس کا ہتا پتا کوئی نہیں ہوتا تو یار بہتر یہ یہ ہے کہ آپ جب وہ گھر بیٹھے اپنا کام کریں آسانی کے ساتھ اپنے پیسے کمائیں آپ کو آئیڈیا یہ دے دی ہے کہ آپ جب وہ کسی اگر آپ کے فرینڈ کی شاپ ہے اگر لیڈیز کی اگر بات کروں تو آپ کی اگر آپ کے جب وہ جانے والا میں کوئی جو لیڈی ہے جو کپڑے سیتی ہے تو وہ اپنی کپڑے بھی جب وہ سیل کر سکتی ہے وہ فیس بک پہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کر سکتے ہیں مارکل پیس پہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ وٹس اپ میں گروپس ہوتے ہیں گروپس میں جب وہ آپ ایڈ لگا سکتے ہیں جو کسٹمرز ہیں وہ ایگری ہوں ان کو آپ جب وہ کارگو کروا سکتے ہیں ڈیلیوری فری ہوم ڈیلیوری آپ کروا سکتے ہیں ڈیلیوری کے میں بھی آپ چارجز وغیرہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑے ہی کام ہیں جن کے ذریعے آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں ایون کہ اگر او ایل ایکس پاکستان ہے تو اس ایپ کو یوز کرتے ہوئے بھی آپ جب اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں کس طرح اپنے جو پروڈکس ہیں انہیں سیل کریں ٹھیک ہے جو بھی آپ کے پاس پروڈکٹ ہے ایون کہ اگر کسی کی شاپ ہے کسی کے الیکٹرونک کی شاپ ہے لائٹس وغیرہ کی شاپ ہے تو یار وہ لائٹس کی پکچر وغیرہ کھینچے پکچر جو ہے وہ اوال ایکس پہ لگائے اور وہاں پر سیل کریں اپنے پروڈکٹ جو بھی پروڈکٹ ہے یار ایون سٹارٹ اپ ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹے سے کرو ٹھیک ہے وٹس اپ ہے یہ فیس بک ہے چھوٹے سے کرو لیکن فیس بک یہ ہمیشہ میری بات یاد رکھنا کہ فیس بک چھوٹا نیٹ ورک نہیں ہے فیس بک بہت زیادہ بڑا نیٹ ورک ہے اگر آپ فیس بک مارکٹ پلیس پہ کام کرتے ہو تو آپ جب وہ مہانہ تیس پلس جہاں وہ کما سکتے ہو تیس ہزار پلس جہاں ورننگ کر سکتے ہو اس بات کی میں شوٹی دیتا ہوں تو حوپس ہو جہاں وہ آپ کو ویڈیو میں آئیڈیا مل گیا ہوگا نیکس پر جانا وہ ایک ویڈیو بناوں گا جس میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ ابروڈ جہاں وہ آپ کسی کمپنی سلنگ ہو کر چیزیں سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح آپ کر سکتے ہیں فیس بک مارکل پیس پر لوکیشن کس طرح سیٹ کرنی ہے تو اس کے بارے میں بھی جا وہ اپنا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ کیا آپ مجھے ان ٹاپکس پر ویڈیوز بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے کیونکہ فرسٹی تو میں ویڈیو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا تھا لیکن یہ کہ آپ گر بیٹھے بھی جائے وہ اپنی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں بہت سی ویز ہیں بہت سے طریقے ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ گر بیٹھے ارننگ کر سکتے ہیں جن میں ایمازون ہے فائیور ہے اس کے بعد جائے وہ اور بھی ڈیفرنٹ فیس بک مارکل پر سب سے بڑا نیٹ ورک فیس بک ہے اس سے آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تو ویڈیو جائے وہ گر بیٹھے ارننگ کریں ان کے ریلیٹیڈ ویڈیوز بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے یا جب جسٹ ویڈیو یونیورسٹی کے ریلیٹیڈ ہی کنٹنٹ بنانا چاہیے تو اپنی جب اور آئے کا اظہار ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ